اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایکسل کی کلاس 52 میں خوش آمدید اس کلاس میں ہم سمجھیں گے کہ ڈیٹا ویلیڈیشن کیا ہوتی ہے ہول نمبرز اور ڈیسیملز کی ویلیڈیشن کیسے کی جاتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا ویلیڈیشن ہوتی کیا ہے آپ نے ابھی تک نوٹس کیا ہوگا کہ ایکسل کے تمام سیلز میں آپ جو ڈیٹا ایڈ کرتے ہیں وہ ڈیٹا ایڈ ہو جاتا ہے یعنی اس ڈیٹا کو ایکسل ایکسپٹ کر لیتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر طرح کا ڈیٹا ایکسل میں ایڈ نہ ہو سیلز میں آپ اگر کوئی خاص قسم کا ڈیٹا ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہی ایڈ ہو اس کے علاوہ کسی بھی قسم کا ڈیٹا ایڈ نہیں ہونا چاہیے تو اسی مقصد کے لئے استعمال ہوتی ہے ڈیٹا ویلیڈیشن اب اگزیمپل کے ذریعے اس بات کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ جو سیل ہے جو آپ کو ییلو نظر آ رہا ہے اس میں میں نے ویلیڈیشن اپلائی کی ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ اس سیل میں صرف نمبر دس ایڈ ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی نمبر ایڈ کریں گے تو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا تو دیکھیں میں یہاں پر ٹین ایڈ کرتا ہوں ایڈ ہو گیا اگر اسی سیل میں میں دس کے علاوہ کوئی نمبر ایڈ کروں جیسے پندرہ ایڈ کرنے کی ٹرائی کرتا ہوں میں تو ہمارے سامنے ایک ایرر آ گیا ایرر ہمیں کیا بتا رہا ہے ایرر بتا رہا ہے یعنی کہ جو ویلیو آپ نے ایڈ کی ہے وہ ویلیڈ نہیں ہے یوزر نے کچھ ویلیوز کو رسٹرٹ کیا ہوئے جو سیل میں ایڈر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی ویلیڈیشن یعنی کہ اگر ایک خاص قسم کا ڈیٹ ایڈ کروانا ہے تو ہم ویلیڈیشن کو یوز کرتے ہیں ویلیڈیشن کا اپشن کہاں پر ملے گا اس کے لئے آپ نے ڈیٹا ٹیب پر کلک کرنا ہے ڈیٹا ٹیب پر کلک کریں گے تو ڈیٹا ٹیب میں ڈیٹا ٹولز کے نام سے ایک کمانڈ گروپ ہے ذرا میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ڈیٹا ٹولز کے نام سے جو کمانڈ گروپ ہے اس میں ہی ایک option آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیٹا ویلیڈیشن یہاں پر آپ کلک کریں گے تو ڈیٹا ویلیڈیشن کا option آپ کے سامنے آ جائے گا تو میں ڈیٹا ویلیڈیشن پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا ایک ڈیالوگ باکس ہمارے سامنے آ چکا ہے جس میں لکھا ہے ڈیٹا ویلیڈیشن ٹھیک ہے تین طرح کے tab ہے اس میں ایک settings input message error alert اس وقت ہمارے سامنے settings کا option موجود ہے تو یہاں سے ہم ویلیڈیشن کو apply کر سکتے ہیں ویلیڈیشن criteria میں سے اس وینڈو کو open کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتا دی ہے اس کا ایک دوسرا طریقہ ہے وہ ہے keyboard shortcut تو وہ keyboard shortcut کیا ہے پہلے میں آپ کو یہاں لکھ کے دکھا دیتا ہوں آپ نے keyboard سے alt plus a plus v یہ keyboard shortcut ہے آپ نے اس کو press کرنا ہے دیکھئے کیسے keyboard سے alt press کر کے a press کریں گے پھر v press کریں گے پھر v press کریں گے تو ہمارے سامنے data validation کی جو dialogue box سے window ہے یہ open ہو جائے گی یہاں تک آپ کو بات clear ہو گئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں validation کے practical استعمال کی طرف تو آج کی اس class میں ہم صرف whole numbers اور decimals کو discuss کریں گے کہ یہ validation کیا ہوتی ہے اسی طرح ایک ایک ویڈیو لیکچر میں ہم مزید تمام validation کے options ہیں ان کو discuss کرتے جائیں گے whole numbers میں آپ کو بتاؤں گا decimals کو آپ نے خود سے try کرنا ہے یہ sheet آپ کو available ہوگی practice کے لیے فرق آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں whole numbers ہوتے ہیں 0,1,2,3,4,5,6,7 یعنی اس طرح کی جو numbers ہیں یہ whole numbers ہوتے ہیں اور decimals ہوتے ہیں points والے number جیسے 1.1,1.2,1.3 اسے تار 2.5,6.6 یہ ہوتے ہیں decimals تو whole numbers اور decimals کی جو validation ہوتی ہے اس میں جو data type ہوتی ہے یعنی ہم نے کس طرح کی validation apply کرنی ہے وہ بلکل same ہوتی ہے تو کوئی فرق نہیں ہے آپ کو whole number سمجھ آ گیا تو آپ decimals کو بھی apply کر سکتے ہیں تو ہم start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے cells کو select کرنا ہے تو میں اتنے cells پر validation apply کرنا چاہ رہا ہوں سب سے پہلے میں ان کو select کروں گا left click hold کرتے ہو track کیا select ہو گیا keyboard shortcut میں use کر رہا ہوں alt a v v یہ ہم نے press کیا data validation کی window ہمارے سامنے آ چکی ہے اچھا اس میں settings والا tab ہمارے سامنے موجود ہے جس میں نیچے لکھا ہے validation criteria اور validation criteria کے نیچے ایک option ہے جس میں لکھا ہے allow اور allow میں آپ کو any value اس وقت لکھا ہے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے by default excel کی جو cells ہوتے ہیں ان کی validation ہوتی ہے any value مطلب آپ اس میں کچھ بھی add کر دیں excel accept کر لے گا جو کہ ابھی تک آپ نے دیکھا بھی ہوگا لیکن اسی چیز کو ہم restrict کرنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ excel ہر طرح کا data accept کرے صرف خاص قسم کا data accept کرے تو جیسے میں نے یہاں click کیا ہے جہاں any value لکھا ہے ایک drop down menu open ہوئا ہے جس کے اندر ہمیں کافی سارے options نظر آ رہے ہیں validation کے جن کو ہم ایک ایک ویڈیو lecture میں سمجھیں گے second option ہے hole number تو میں hole number پر click کر دیتا ہوں hole number select ہوا hole number select ہونے کے بعد نیچے ایک data نام سے tab ہمیں show ہو رہا ہے جس میں اس وقت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے between میں ذرا اس پر click کرتا ہوں جیسے میں نے click کیا آپ دیکھیں آگے اور بھی options آگئے between not between equal to not equal to مطلب excel ہم سے پوچھ رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ hole numbers کی validation apply کرنا چاہ رہے ہیں لیکن hole numbers تو اتنے زیادہ ہوتے ہیں آپ نے کس قسم کی validation apply کرنی ہے مطلب آپ کو اسی دو values کے بیچ میں جو numbers ہیں ranges ہیں number کی range ان کو accept کروانا چاہ رہے ہیں دو numbers کے جو range ہے اس کے علاوہ اگر آپ کسی value کا accept کروانا چاہتے ہیں تو آپ not between کر دیں آپ نے اگر ایک خاص قسم کا number accept کروانا ہے تو آپ equal to کر دیں پھر اسی طرح not equal to greater than less than اور اسی طرح سے ہمارے اپشن ہے فیلحال ہم کریں گے between ٹھیک ہے between میں ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس جو criteria ہے ہم 10 سے 50 کے بیچ میں numbers کو accept کروانا چاہتے ہیں تو minimum میں لکھیں گے جی 10 اور 50 میں ہم نے ٹائپ کرنا ہے سوری maximum میں ہم نے ٹائپ کرنا ہے 50 یہ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے کرنا ہے ok تو یہاں پر validation apply ہو چکی ہے مطلب کیا اس بات کا 10 accept ہوگا 11 accept کروائیں گے یہ بھی ہو جائے گا 17 کروائیں گے یہ بھی ہو جائے گا تو یہ 50 تک ہو جائے گا لیکن اگر آپ 10 سے چھوٹا کوئی number add کریں گے error آئے گا 50 سے کوئی بڑا number add کریں گے تو بھی error آ جائے گا یعنی کہ excel in values کو accept نہیں کرے گا تو اگر ہم in cells کو select کریں اور ان پر not between key validation apply کر لیں تو opposite ہو جائے گا اگر not between میں ہم 10 سے 50 کا criteria دیتے ہیں تو مطلب یہ ہوگا کہ 10 اور 50 کے بیچ میں جتنی values آتی ہیں اور 10 50 کو بھی ملا کر ان کے علاوہ تمام values accept ہوں گی باقی کوئی number accept نہیں ہوگا تو آپ نے خود سے try کرنا ہے اور اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو مجھ سے پوچھنا ہے میں آپ کو equal number کو accept کروان ہے range کو select کریں keyboard shortcut use کر رہا ہوں alt a v data validation ہمارے سامنے آئی allow میں سے ہم select کریں گے whole numbers کو اور data type میں سے ہم نے select کرنا equal to کو اور ایک number لکھ دیں گے جیسے کہ ہم نے 50 لکھا اکی اب کیا ہوگا کہ اس range میں سے 50 accept ہوگا اس کے علاوہ کوئی number بھی accept نہیں ہوگا آپ جتنی try کر لیں گے نہیں ہوگا اور not equal to آپ اگر ایک number کو چھوڑ کر باقی تمام numbers accept کروانا چاہتے ہیں تو اس میں not equal to کی validation apply کر سکتے ہیں تو یہ بھی آپ نے خود سے try کرنی ہے greater than اور less than یہ دونوں بھی بڑے easy ہیں آپ easily apply کر سکتے ہیں greater than ہوتا ہے بڑا کسی خاص number سے for example یہاں پر 10 لکھا ہے اگر آپ 10 سے بڑی values accept کروانا چاہتے ہیں تو greater than کی validation apply کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی خاص number سے چھوٹی value کو add کروانا چاہتے ہیں تو less than کو use کر سکتے ہیں تو میں آپ کو less than apply کر کر دکھا رہا ہوں میں نے cells کو select کر لیا alt a v short cut میں press کیا آپ data tab سے open کر سکتے ہیں whole numbers کو select کریں اور data type میں less than than اس پر میں نے click کیا یہاں پر ہم نے add کروانا ہے 50 ok اب 50 سے چھوٹے numbers add ہوں گے اور 50 سے بڑے numbers بھی add نہیں ہوں گے دیکھیں یہاں پر ہم کر لیتے ہیں چھوٹے numbers 50 سے add میں نے type کی ہوگے اچھا 50 سے کوئی بڑا number ہم add کرتے ہیں for example 56 تو نہیں ہوگا اب question یہ ہے میرا آپ سے کہ آپ لوگ بتائیں کہ 50 کیا accept ہوگا کہ نہیں ہوگا اگر آپ جواب تھا کہ نہیں ہوگا تو بلکل صحیح بتا رہے ہیں 50 بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر 50 سے چھوٹی validation ہے میں ذرا آپ کو try کر کے دکھاتا 50 add کیا error آگیا صحیح ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے 10 یا اس سے بڑی values accept کروانی ہے تو greater than or equal to کو آپ use کریں گے ایک اور بات یہاں پر میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ یہ جو ہم نمبر لکھے ہوئے ہیں یہ صرف ایک example ہے numbers آپ کوئی بھی use کر سکتے ہیں جب یہ option میں سمجھا رہتا ہوں اکثر سٹوڈنٹ کے mind میں یہ بات آتی ہے تو پوچھتے بھی ہیں کچھ کہ یہ values تو نہیں values کوئی بھی ہو سکتی ہیں یہ just ایک example ہے تو ہم یہ دیکھیں جی ان numbers کو میں اس range کو select کر رہا ہوں alt a v v ٹھیک ہے یہاں سے ہم whole numbers کو select کریں اور data type میں سے ہم نے کرنا ہے less than or equal to اور اس کے بعد یہاں پر ہم کرتے ہیں جی پچاس اس کے بعد ok کریں گے اب ہم نے less than or equal to کی validation apply کر لی ہے مطلب کیا ہے ہم نے less than میں 47 add کیا تھا تو 47 add ہو گیا 42 add کرتے ہیں تو بلکل ہو گا 51 نہیں ہو گا کیونکہ بڑا ہے لیکن اگر ہم یہاں پر 50 add کریں تو بلکل accept ہو گا کیونکہ less than or equal to کی validation ہم نے apply کی ہوئی ہے اور last کی بات decimal کو آپ نے کیسے کرنا دیکھیں بلکل آسان ہے میں آپ دکھا دکھا alt a v ہم press کریں ہمارے data validation کی window open ہوگی میں zoom کر لیتا ہوں یہاں پر کلک کریں گے دیکھیں کو select کر رہا دیکھیں یہ تمام وحی data types ہیں جو whole numbers میں بھی available تھیں کوئی فرق نہیں ہے whole numbers آپ کو 10.5 سے لے 50.4 تک values کو accept کروانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے define کیا یہ ok کر دیں گے تو اب یہاں پر value add 10.5 تو enter press کریں گے بالکل add accept ہو جائے گا اور اگر value add 10.49 اب آپ سے question ہے کہ accept ہو گا کی نہیں ہو گا تو بالکل ٹھیک بتا رہے نہیں accept ہوگا کیونکہ یہ 10.5 سے چھوٹی value ہے اس اتنا maximum value جو add ہوگی وہ 50.4 والی add ہو جائے لیکن اگر 50.41 اگر میں کر دیتا ہوں تو یہ بھی accept نہیں ہوگا 50.41 نہیں ہوگا accept ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ data validation کیا ہوتی ہے whole numbers اور decimals کی validation کیسے apply کی جاتی ہے یہ sheet آپ کو available ہوگی practice کے لئے download link موجود ہے description میں آپ وہاں سے download کر کے practice کر سکتے ہیں اگلے ویڈیو لیکچر تک کے لئے اللہ حافظ